آپ صرف مسلمانوں کے تعلق سے خوف پیدا کر رہے ہیں مسلمانوں کا جو ٹی اے فار ریٹ دو ہزار پندرہ سولہ میں ٹو پائنٹ سکس تھا وہ گر کر ٹو پائنٹ تری ہو چکا ہے کیوں ڈر پیدا کر رہے ہیں مسلمانوں کے پاپولیشن کے بارے میں آپ ٹی اے فار ریٹ گر رہا ہے اور بھارت کے مسلمانوں کا پاپولیشن سٹیبلیز ہو گیا ہے سٹیبلیز ہو گیا ہے ٹونٹی تھٹی تک جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے صرف مسلمانوں سے نفرت پھیلا کرنا پھیلا کرنا ان کا کام بن چکا ہے دن رات یہی کام کرنا دیش میں آبادی کنٹرول میں ہونی چاہیے دیش میں آبادی بڑھ رہی ہے تو پریشانی ہو جائے گی یہ سب کے لیے لاغو ہوتا ہے لیکن وہ ایسی صاحب کو اس میں بھی مسلمانوں کے لیے ڈر دیں گے کہہ رہے ہیں پرجنندر مسلمانوں کی گھٹی ہے بلکل گھٹی ہے لیکن باقیوں کی اور گھٹی ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا راشتری اوسط سے ابھی بھی زیادہ ہے اور پہلے بھی ہمیشہ زیادہ رہی یہ انہوں نے نہیں بتایا کیونکہ ان کا کام ہی ہے کہ اتنا ہی بتاؤ جتنے میں ان کا ایجنڈا سیٹ ہو جائے دیش میں پاپیلیشن انکنٹرول ہے اور آسان تولنگ کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں آپ کچھ آنکڑے دیکھیں کیرل میں 2001 سے 2011 کے بیچ مسلم آبادی 1.9% کی در سے بڑھی جبکہ ہندو جنسنکھیا 1.4% کے قریب در سے گھٹی چلی پسچم منگال میں مسلم آبادی قریب 2% کے قریب بڑھی جبکہ ہندو آبادی اسی 10 سال میں گھٹی چلی گئی 2% کی در سے UP کی بات کیجئے تو یہاں 2001 سے 2011 کے بیچ مسلم آبادی قریب 1% کے از پاس کے در سے بڑھی جبکہ ہندو آبادی 1% کے ریٹ سے گھٹ گئی بھارت میں پاپولیشن انکنٹرولڈ ہو اور اس کو لے کر دیش اور دنیا میں رہتے ہیں امریکہ کی پیو ریسرچ سینٹر نے 2021 کے لیے میں ایک آکڑا جاری کیا جس کے مطابق 2005 میں 2050 میں ماپ کیجے گا بھارت میں مسلم آبادی 31 کروڑ 10 لاکھ ہو جائے گی 2021 کے مقابلے اس میں 86% کی گروہ ہوگی 76% کی وہیں ہندووں کی جنسنکھیا 130 کروڑ پر ہوگی جس میں 33% کی بڑھو تری ہوگی 2050 میں عیسائی آبادی 3 کروڑ 70 لاکھ ہو جائے گی اس میں 18% کا اضافہ ہوگا اور باقیوں کے لیے اضافہ تو اور کم ہے تو سب سے زیادہ جو آکڑے کہتے ہیں جو ریسرچ کہتے ہیں کہ جنسنکھیا بڑھے گی مسلمانوں کی جنسنکھیا سنتولن کو لے کر آگے بھی آپ کو کئی آکڑے بتائیں گے تمام وپکشیدل جنسنکھیا نیاندرن کارون کو لے کر سرکار پر ہندو مسلمان کرنے کاروپ لگا رہے ہیں لیکن جھارکھڑ میں کیا ہو رہا ہے سکولوں تک میں تشٹی کرن کی بات جو ہے وہ نکل کر آ رہی ہے اس کی کچھ تصویریں آپ کو دکھاتا پہلی تصویر جھارکھڑ کے جامتارہ کی ہے جہاں کئی سکولوں میں شکربار کو چھٹی کرنے کا فرمان جاری کر دیا ہے سندے کو نہیں شکربار کو فرائیڈے کو دلیل کیا دی گئی کہ مسلم بہول علاقوں میں اردو پڑھنے والے چھاتر زیادہ ہیں تو انہیں جمعے کے نام پر شکربار کو چھٹی دے دی جا دوسری تصویر جھارکھڑ کے گڑھوا کی ہے جہاں پارمپرک پرارتھنا کا سوروب بدلنے کا عاروپ ہے مسلم چاتروں کو پرارتھنا کے دوران ہاتھ نہیں جوڑنے کے لیے کہا گیا مطلب پڑھائی کے لیے سکول جانے والے بچوں میں جبرن شریعت ہو پرے کی کوشش ہو رہی ہے کانگریس ودایق ارفان انساری تو شکربار کو سکولوں میں چھٹی کرنے کی پیروی بھی کر رہا ہے اگر ہمارا بچہ اردو پڑھ رہا ہے اور فرائیڈے کو اگر چھٹی مانگ رہا ہے جہاں ہنڈیڈ پرسن ارف سنکھیک بچہ ہو تو اس میں کونسا پرابلم ہے ان لوگوں کا بھائی پندرہ اسکول ہے میرے پیدان سواہ چیتر میں جہاں ہنڈیڈین فائیڈ پرسن ارف سنکھیک بچہ ہے تو فرائیڈے کو چھٹی ملتا ہے یہاں اور کیول آج چاہ نہیں مل رہا ہے یہ سدیسو چلا رہا ہے بیہار میں بنگال میں چھٹیس گھر میں اوڑیسا میں ہر جگہ ہی چلا رہا ہے لیکن بے بجہ ایسے معاملے کو دول دینا یہ اچھی بات نہیں ہے سنڈے بیٹیس کی دین ہے سنڈے کو کیوں رہ گا فیل بندسکول سنڈے کو بھی کھلے میں یہاں تک کہنا چاہتا ہوں بھاچپا والے کو کہنا چاہتا ہوں رسس والے کو کہنا چاہتا ہوں آپ ایسا کیجئے نا رہیوار کو بھی آپ اپن کر دیجئے اور فریڈے کو بھی اوپن کر دیجئے آپ مانگل باستو بنو ترک سنلی جی کہہ رہے میرے ہاں کے سکول میں 105% مسلم بچے ہیں 105% کیسے ہو جاتے ہیں بھائی 100% تو پھر بھی سمجھ جاؤں 105% دوسرا ایسے کونسے سکول چل رہے ہیں اور کیوں چل رہے ہیں جہاں 100% مسلمی بچے ہیں ہندو کہاں پڑھنے جا رہا ہے سکھ کہاں پڑھنے جا رہا ہے عیسائی کہاں پڑھنے جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں بریٹیش کی دین ہے سنڈے چلیے بریٹیش کی دین ہے لیکن چل تو دیش میں یہی رہا ہے اب جہاں جہاں مسلم آبادی بڑھے گی وہاں فرائیڈے کو چھٹی ہوگی جہاں کم ہوگی وہاں سنڈے کو چھٹی ہوگی سنڈے کو اس لیے ہوتی ہے کیونکہ باقی سب کے آفیسے سنڈے کو بند ہوتے ہیں تو بچہ ماباپ کے ساتھ سمجھ جو ہے وہ سنڈے کو بتائے گا ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو لے کر پرشن پوچھنا پڑ جاتا ہے اب بتائیے ماسوم بچوں کو پڑھانے کی بجائے جبرن تشٹی کرن کے آگ میں جھوکا جا رہا ہے حالانکہ بیباد بڑھنے کے بعد اب جھارکن سرکار نے جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں لیکن راجشباد میں آج کچھ سوال ہے کہ اس سکول میں شکربار کو چھٹی یہ تشٹی کرن کی گھٹی پلا رہے ہیں کیا جنسنکیہ کی بحث اس اوپر والے کی مرضی تک کیوں چلی آئی کہ بھائی یہ اللہ کی مرضی ہے یوگی کے بیان سے دھرم کے ٹھیکے داروں میں کیوں کھل بھلی مچ گئی ہے جنسنکیہ نیانترن کو بھی سامپردائی کے رنگ کیوں دیا جا رہا ہے اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اشونی اپادائی وکیل جڑ رہے ہیں جو جنسنکیہ کو لے کر جنسنکیہ نیانترن کو لے کر سالوں سے کام کر رہے ہیں ڈاکٹر رزوان احمد وکیل ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ازگر خان وکیل ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور اتیکر رحمان اسلامی سکولر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ سبی کا بہت سواگت ہے اشونی اپادائی جی پہلے انیشیل ریمارک میں آپ یہ بتائیے کیا یہ جو جنسنکیہ ہے یہ اوپر والے کی مرضی سے بڑھ رہی ہے کی کس کی بڑھانی ہے کس کی گھٹانی ہے اور جو جو یوگی آدھتینات کہہ رہے ہیں کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں کہ جنسنکیہ نیانترن ہو لیکن اس میں بھی دیکھا جائے کیا ستھتی ہونی چاہیے میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا چونکہ آپ اتنے لمبے سمجھ سے جنسنکیہ نیانترن کو لے کر کام کر رہے ہیں پہلا سوال مول سوال لے لیتا ہوں انیشیل کمنٹ میں کی کیا جنسنکیہ اوپر والے کی مرضی سے بڑھتی ہے یا بڑھ رہی ہے اور جو یوگی آدھتینات کہہ رہے ہیں کیا وہ چنطہ ٹھیک ہے جو مانی مکھی منتری جی نے کہا ہے بلکل وہ نے جو چنطہ جاہیر کیا ہے وہ بہت واجب چنطہ ہے اور وہ چنطہ کیونکہ بھارت کی چنطہ نہیں ہے سوسان جی وہ چنطہ تو ہر جگہ کی ہے پوری دنیا کی چنطہ ہے امریکہ کی بھی وہی چنطہ ہے فرانس کی بھی وہی چنطہ ہے رسیا کی بھی وہی چنطہ ہے جاپان کی بھی وہی چنطہ ہے سنگاپور کی وہی چنطہ ہے جو جو چنطہ مکھی منتری جی نے جاہیر کیا وہ ڈونالڈ ٹرم بھی جاہیر کر چکے ہیں بہت سارے اور دیسوں کے پردان منتری راشپتی جاہیر کر چکے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہم آتے ہیں مول وشے پہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارا ٹی اے فار کم ہو گیا جب ٹی اے فار کم ہو گیا جن سنکھینی انترڑ کا سیدھے سواغت کریے پھر تو کہیے جی آپ لے آئیے ہم دو ہمارے دو سب کے دو آپ فارمولا لاغو کریے بہت اچھی بات ہے بھئی یہ جو جن سنکھینی انترڑ کانون بنے گا اس سے دکت کس کو ہوگی مالی جی ٹریفک جو ٹریفک کا کانون ہے اس کے اوپر لاغو ہوتا جو ریڈ لائٹ توڑتا ہے مرڈر کا کانون اس کے اوپر لاغو ہوتا جو مرڈر کرتا ہے ریپ کا کانون اس کے اوپر لاغو ہوتا جو ریپ کرتا ہے تو جن سنکھینی انترڑ کانون اس کے اوپر لاغو ہوگا جو جن سنکھین ویسوٹ کرے گا تو اس میں اتنی زیادہ آپا دھاپی اتنا زیارہ ملب سور سرابا اتنا ہائے توبہ ہائے توبہ اللہ کی دین ہے ارے اللہ اگر جن سنکھین ویسوٹ کے لیے اللہ ذمہ دار ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ اللہ کی دین ہے تو پھر سچر کمیٹی کر رونا کیوں روتے ہیں پھر یہ کہیے گریبی کے لیے وہی ذمہ دار ہے کوپوسر کے لیے وہی ذمہ دار پردوسر کے لیے وہی ذمہ دار اسکچہ کے لیے وہی ذمہ دار آتنکواد کے لیے وہی ذمہ دار مذہبی علمات کے لیے وہی ذمہ دار جب سب کچھ بھائی اگر بھوجن کے لیے وہی دے رہے ہیں اور پیدا بھی وہی کر رہے ہیں پھر تو منوں سے جو کچھ کر رہا ہے ہر چیز کے لئے وہ ہی ذمہ دار ہے اگر کوئی گلہ کٹ رہا ہے پھر تو اللہ ذمہ دار ہے جو کنہیہ کا مردل ہوا پھر تو اس کے لئے اللہ ذمہ دار ہو جائیں جو آدمی جو جہادی تھا تو ذمہ دار ہی نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے اس طریقے کے غلط ترک دینا اس طریقے سے چیزوں کو بھرمیت کرنا اور پھر سمیدار کی دعای دینا کتر کے لئے اوپر والے کو کیوں فساتے ہیں اوپر والے نے آپ کو سوچنے سمجھنے کی شکتی دی اگر آپ اللہ رام کسی گروہ نانک کسی کا بھی ذکر کر لیجئے اس نے آپ کو سوچنے سمجھنے کی شکتی دی اگر 1951 سے لے کر 2011 تک جنگڑنا ہو رہی ہے اور ہندو آبادی گھٹ رہی ہے تو یہ شریرام کی مرضی سے ہو رہی ہے اوپر والے کی مرضی سے ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے تو اللہ کی مرضی سے بڑھ رہی ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا آپ اوپر والے کو کیوں فساتے ہیں اور اشونی اپادیا یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوپر والے کا نام بدنام مت کیجئے آپ جو کر رہے ہیں اس میں اپنے اوپر لیجئے اور اس کو سمجھئے ازگر خان صاحب آپ کے حساب سے یہ آبادی کی سمسیا جو ہے وہ اوپر والے کی وجہ سے ہو رہی ہے چاہے کسی بھی دھرم کی بات کر لیجئے اس کی مرضی سے ہو رہی ہے یہ مان کر چلیں اور دوسرا جو مکہ منتری کہہ رہے ہیں کیا اس میں ہندو مسلمان کا انگل دکھتا ہے آپ کو دیکھئے اوپر والے کی مرضی سے تو سب کچھ اوپر والے کی مرضی سے ہوتا ہے چاہے جنسان کیا ہو اچھی باتوں کے لیے اور دنیاوی باتوں کے لیے سب جو غلط کام ہوتے ہیں اس کے لیے انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے جو انسانی کام ہے اس کے لیے سہر کام میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے شیطانی کام کبھی انسان کے ذہن میں شیطان غالب ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے یہاں پہ جنسانکیہ کی بات نہیں ہے ہمیں اگر ملک کی ترقی کی بات کرنی ہے تو تعلیم کی بات کریں روزگار کو بڑھانے کی بات کریں تعلیم کو بڑھانے کی بات کریں روٹی روزی کیسے اچھی طرح ہم جیسے ابھی یوپی میں بھی انہوں نے آٹا اور دال اور چاون بٹوائے وہ خود کما کر کھائیں ان کے لیے روزگار پیدا کرو اس سے اچھا یہ ہے ان کے لیے روزگار پیدا کرو اگر آپ نے اچھے روزگار پیدا کر دی ہوتے تو آپ کو گاؤں میں فری دال چامل بٹنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی پر ازگر بھائی دو سو کروڑ ہو جائیے گا ازگر بھائی دو سو کروڑ ہو جائیں کل کو ہم تین سو کروڑ ہو جائیں اور ہم دنیا کے دو قریب ڈھائی پرسنٹ بھومی پر رہتے ہیں اور دنیا کے ساڑھے سترہ پرسنٹ آبادی ابھی ہمارے یہاں ہیں تو ہم پانی کہاں سے لائیں گے ہوا کہاں سے لائیں گے اور آپ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ بچے پیدا کرتے جائیں اور سرکار نوکری دیتی جائے یہ کیسے چلے گا اگر آپ دو کروڑ سے چار کروڑ ہو جائیں اور اگر آج اگر ایک لاکھ روزگار ہیں تو دو کروڑ سے چار کروڑ ہو جائیں تو ایک لاکھ سے بیس کروڑ ہو جانا چاہیے یہ ہمارے روزگار اور سہولیات اور اگر ہم ملکی ترقی بات کر رہے ہیں یہ آپ امپریکٹیکل بات کر رہے ہیں آپ امپریکٹیکل بات کر رہے ہیں کہ بچے لوگ پیدا کرتے رہے ہیں اور سرکار روزگار پیدا کرتی رہے ہیں کہاں سے کرتی رہے گی سر سرکار کیوں کریں سرکار بھی کریں سرکار کے ذمہ داری ہے ابھی تک ابھی تک تو کوئی ایسی پریشانی پیشنی آئی تھی یہ کہ یہ اس لیے ہیں تو جب آئے گی تب ہی چرچہ کریں سر ہم ایک سو چالیس کروڑ پہ کھڑے ہیں ابھی نہیں چرچہ کریں تو کب کریں شان بھائی آپ نے جیسے بتایا کہ ایک وقت کی سنکھیہ کم ہوتی جا رہی ہے دوسرے وقت کی بڑھتی جا رہی ہے اس لیے آپ کنٹرول کی بات کر رہے ہیں نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں نائنٹین ففٹی ون سے دوہزار گیارہ تک آکڑے کہہ رہے ہیں سر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ لگاتار ہندووں کی آبادی گھٹی ہے اور مسلمانوں کی بڑھی ہے یہ دونوں ہندو مسلمان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں سر کی میجیورٹی میں اس دیش میں ہندو اور مسلمانی رہتے ہیں باقیوں کا اس لیے نہیں لے کر آیا کہ ان کی سنکھیہ کم ہے دوسری بات کی پرجنندر مسلمانوں کی بھی گھٹی ہے سر لیکن 1951 سے لے کر آج تک پرجنندر ہمیشہ مسلمانوں کی نیشنل ایوریچ سے ہمیشہ اوپر رہی ہے اور آج بھی اوپر ہے سر تو اگر کہیں اوپر ہے اور باقی نیچے آگئے ہیں تو جو اوپر ہے اسی کو بولیں گے نا سر کہ گھٹا ہو اس کو اگر آپ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر ان کی گھٹی ہے اور گھٹ رہی ہے لگاتار ان کی بھی تو اس کو گھٹنے دیجئے آپ اس میں ان چیزوں میں انٹرفیئر کر رہے ہیں میں یہی آپ سے بار بار انٹرفیئر تو سب کیلئے کر رہے ہیں سر انٹرفیئر تو سب کیلئے ہو رہا ہے مسلمان اس میں خطرے میں